وہ ہے مقصد جو ہماری زندگی کا مقصد ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے ہم پڑھتے ہیں ہم جوان ہوتے ہیں ہم بوڑے ہو جاتے ہیں ہماری ڈیک ہو جاتی ہے لیکن ایڈی اینڈ جب دیکھا جاتا ہے ہماری زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا اور پاکستان میں 97% لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی کا کوئی بھی مقصد ہوتا ہی نہیں ہے جس انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ زندگی میں کبھی بھی اپنے ڈیزائر ریزرٹس حاصل نہیں کر سکتا اور آپ دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ اربوس ہنڈرڈ کے قریب ہیں ہنڈرڈ پلس میں ہیں لیکن ہم نے دیکھیں آج ہم ڈیسائیڈ کریں ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہماری لائف میں کیا ہماری زندگی میں کوئی ٹارگٹ ہے کوئی گول سیٹنگ ہے وہ ہم نے پرپرز بیٹھ لائف جو ہمیں گزار رہے ہیں کیا ہماری زندگی میں کوئی مقصد ہے کس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کسی نے ڈیسائیڈ کرنے کے بعد دائری میں لکھا ہوا ہے وہ قائدلی بچہ آپ میں سے کھڑا ہوگا اب دارا جنہی جن کہ ہم لوگ ماشاء اللہ سے بڑے بڑے یہاں پہ انٹیلیجنٹ بچے بھی پیٹھے ہیں بڑے انٹیلیکشن لوگ پیٹھے ہیں سمجھدار لوگ پیٹھے ہیں لیکن آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم لوگ ہنڈرڈ پلس اس وقت ہیں لیکن کسی ایک بچے میں بھی پوری کلاس میں یہ بھی بتایا کہ میرا مقصد ہے بیٹھا جب دو خودپار کی ٹیمز آپس میں میچ کر رہی ہوتی ہیں آپس میں میچ کھیل رہی ہوتی ہیں تو دو گھنٹے گزرت جاتے ہیں یا ایک گھنٹہ گزرتا ہے بعد میں ریزرٹ سکورپورٹ کے اوپر دیکھا جاتا ہے تو سکورپورٹ میں ریزرٹ آتا ہے زیرو زیرو اس کے بعد کہتے ہیں یا ایک گھنٹہ ہو گئے انہیں آفس میں کھیلتے ہو گئے اور سکورپورٹ ہڑنا وہ زیرو زیرو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے گول کرنا تھا وہاں پہ گول پوسٹ موجود ہی نہیں ہے گول پوسٹ ہوگی تو وہاں پہ گول کرو گے نا جو گول پوسٹ ایک بری ہوتی ہے تو ہماری زندگی میں کوئی گول پوسٹ ہوتی نہیں ہے ہم لوگے چلے جائیں یہاں پہ ٹرین سٹیشن میں چلے جاتا ہے ہم نے جانا ہے جا کے فیٹی سے پوچھیں بھئی ہمیں ٹکٹ دے دو وہ پوچھتے ہیں بھئی کہاں آپ میں جانا ہے میں اُسے جواب دیتا ہوں کہ بھئی کہیں کی بھی ٹکٹ دے دو وہ کہتا ہے عجیب آپ انسان ہیں یا آپ کہیں کی بھی ٹکٹ جانا ہے اَدھر کسینٹی میں جانا ہے کہاں سے جانا ہے تو انہوں نے ہمیں بتاؤں جا کہ آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یار مجھے اس چیز کا نہیں پتا لیکن آپ ٹکٹ دیتے ہیں لیکن میں دیکھ پہتا جیدر بھی جانا ہوں گا کہتے ہیں یار عجیب پہت سے آپ انسان ہو آپ کو بالتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے جانا کی جزا آپ ٹکٹ ڈیمانڈ کر رہے ہو میں آپ جانا ہو کراشی میں آپ کو سیار بورٹ ہی دے دوں یا آپ نے جانا ہو جوہنا وہ لہور جانا ہو میں آپ کو پنڈی کی ٹکٹ دے دوں تو اب کیسے آپ وہاں پہ اپنے ڈیزائر دیسٹینیشن تک پہنچو گے تو بیٹا ہماری بھی 97% لوگ کی لائف ایسے ہی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی دیسٹینیشن نہیں ہوتی کہ ہم نے پہنچنا کی طرح جب تک ہماری زندگی میں کوئی مقصد ہی نہ ہوتا یاد رکھی گا ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے بیٹا سب سے پہنچا لیسن آپوں کے لیے یہ ہے کہ جو بچہ چاہتا ہے کہ زندگی میں اسے سکسیس ملیں اسے کامیاب بھی ملیں اسے اپنی ڈیریکشن سیٹ کرنی ہوگی جو لوگ اپنی ڈیسائر کر لیں گے کہ یہ ڈیریکشن ہے یہ میری ڈیسٹینیشن ہے یہاں تک میں نے پہنچنا ہے یاد رکھی کہ وہ اپنی ڈیزائر ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں گے جن لوگ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوگا وہ اپنی ڈیزائر ڈیسٹینیشن تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے امریکہ کے اندر ایک ڈیسرچ ہوئی اولڈ پیپل ہوم میں وہاں پہ ایک ٹوٹل جو ہے نا بیس لوگ تھے جو مختلف قسم کی بیماریوں کے شکار تھے بیماریاں ایسی حضرنات تھیں کہ ڈاکٹرز نے کہہ کیا تھا کہ کسی کی لائف پانچ دن ہے کسی کی ایک ماہ ہے کسی کی چھے ماہ ہے زیادہ سے زیادہ بھی کوئی جیے گا نا ایک سال سے زیادہ یہاں پہ کوئی زندہ نہیں رہ سکتا اتنی حضرنات جیمار ہے وہاں پہ جو سٹاف تھا وہ اتنا زیادہ ان کی کیئر کرتا تھا کہ یہ چند دنوں کے مہمان ہیں ان کی حدمت کی جائے ان کی کیئر کی جائے انہوں نے ہی حدمت کرتی کیونکہ وہ سٹارٹ کرتی اب ایک جو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے انہوں نے بیس لوگ کے اوپر تجربہ کیا اور ان کو دو گروپز نے ڈیوائیڈ کیا گروپ اے اور گروپ بی سائکلاجیکل ایفیکٹ سے اس چیز کے پجربہ کیا گیا گروپ اے کو اکٹھا کیا گیا دس لوگ سائٹ پہ کیے گئے انہیں ایک لیکچر دیا گیا کہ بھئی یہ ایک پوتا ہے گملا آپ کو دیا جا رہا ہے آپ نے اس کی نگہ داشت کرنی ہے آپ نے اس کی نگہ داشت کرنی ہے اسے جب دوپ کی ضرورت ہے آپ نے دوپ دروانی ہے اسے بیچ کی ضرورت ہے آپ نے اسے بیچ پروائیڈ کرنا ہے اسے پیڑوں کو کونوں سے آپ نے بچانا ہے اس کو جڑی گوٹیاں ہوتی ہیں جو کونوں کو نقصان پہنچاتی ہیں اس سے بچانا ہے اس کو پانی دینا ہے یا گوٹی جو کرنی ہوتی ہے پروپر آپ نے اس کی نگہ دینا ہے جو جو آپ کو رسورسز ریکوائیڈ ہیں ہم لوگ آپ کو پروائیڈ کریں گے یہ کہہ کے انہیں جو ہے نا وہ سی آف کہہ دیا جاتا ہے پھر دوبارہ بجاتے ہیں گروپ بی کے پاس جب وہ گروپ بی کے پاس جاتے ہیں تو گروپ بی کو بھی سیم یہی بات کرتے ہیں لیکن انہیں ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے تو اس کی حفاظت کر لیں لیکن اگر آپ کی مرضی نہیں ہے تو اس کی حفاظت نہ کیجئے گا کوئی کسی قسم کی رسٹیکشن نہیں ہے کسی قسم کی آپ کی رسپانسپلیٹی نہیں ہے جیسے گروپ اے کو رسپانسپلیٹی نہیں ہے جیسے گروپ اے کو رسپانسپلیٹی نہیں ہے کہ آپ اسی کے ذمہ دار ہیں آپ اس گملے کی اس پودے کی حفاظت کرنی ہیں اور گروپ بی والوں کو کسی قسم کی ریسپانسیمیلیٹی نہیں دی گئے لیچی وقت گزرتا کیا وقت گزرتا کیا دس دن گزر گئے بیس دن گزر گئے ایک ماہ گزر گیا چھے ماہ گزر گیا جو ڈاکٹر تھے یا انہوں کا سٹاپ آنا ان کے بارے میں ان کی بہیوئر کے بارے میں سٹڈی کرتے رہے جو جب چھے ماہ گزر گئے تو انہوں نے ایک جو ہے شیف تیار کی گروپ اے اور گروپ بی کے لوگوں کی جو گروپ اے کے لوگ تھے جب ان کی شیف چیکی گئی تو ڈاکٹر نے وہ جو سٹاپ آن سے کوئیسن کیا کہ کیا ان کے بہیوئر میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے تو گروپ اے کے جو سٹاپ جو ان کی ریسپانسیبل تھا جو ان کی ٹیکیئر کرے تھے انہوں نے کہتے ہیں کہ ان کے اندر وہاں سے تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے انہیں ایسے فیل ہوتا ہے کہ پہلے ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں تھا پہلے یہ جو ایک چیز چیز پان تھا ایک دوسرے کو گاریاں دیتے تھے ہمیں ایون برا بلا کہتے تھے میڈیسن ٹائم چینی تھے کھاتے اس کے بعد کوئی کسی قسم ان کا کھانے کا کوئی بھی ٹائم نہیں تھا چہر قدمی نیتے کرتے ہر وقت اپنی زندگی سے اپنی بیماری کی وجہ سے بیزار رہتے تھے کوئی ان کے پاس مقصد نہیں لیکن جب سے آپ نے انہیں کوئی ریسپانسیبلیٹی دے دی ہے تو ان کی زندگی میں ایک ٹائم ہی گا گیا ایک روٹین آ گئی ہے اور یہ اپنا سارا کام روٹین میں کرنا شروع کرتے ہیں اور ان کے اندر چیز چیز پان بھی ہتم ہو چکا ہے اور جب گروپ بی کے لوگ جو سٹاپ تھے ان سے پرسن کیا گیا کہ ان کے بارے میں کیا تبدیلی آئی ہے انہوں نے کہا جب پہلی تبدیلی تو یہ ہے کہ چھے ماہ کے اندر تقریبا 48 پرسنٹ لوگ کی ڈیٹھ ہو چکی ہوئی ہے اگر 48 پرسنٹ لوگ کی ڈیٹھ ہو چکی ہے اس وقت 52 پرسنٹ لوگ اس وقت زندہ ہیں 52 پرسنٹ سے برار یہ ہے کہ ان کے اندر ابھی تک چلچہ پان ہیں وہ ابھی تک اپنی زندگی سے بزار ہیں ابھی تک وہ ٹائم پہ کھانا ہی کھاتے ٹائم پہ میڈیسن ہی لیتے اور کوئی بھی چہر قدمیوں کی زندگی میں نہیں کوئی ان کی زندگی میں رونت نہیں ہے وہ بیسی ہی لائف گزار ہیں جیسے وہ چھے ماہ پہلے لائف گزارے تھے لیکن جو گروپ اے کے لوگ ہیں یہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ ہے ان میں سے کسی کی ابھی تک ڈیٹھ نہیں ان کی بیماری جو بہتر ہونا شکر ہو گئی ہے ان کے روئیہ ان کا بیہیویر ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہر چیز میں جو ان کے اندر تبدیلی آنی چھوڑ ہو گئی ہے ایک ہم ایک بات کرنے کا مقصد ہے ہم آپ سے پرسن کرنا چاہتے ہیں کہ گروپ اے کے لوگ کے ساتھ آپ نے کیا ایسی بات کیا کہ ان کی زندگی پہتر ہو گئی ہے اور گروپ بھی جو انا بیسی ہی لائی بیزار اور چھٹی رابانی ان کی زندگی میں اندر ہے ڈاکٹر نے ایک جاپ دیا جو ہمیں ہر انسان کو بڑے غور سے سننا چاہیے سمجھتا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کرنی چاہیے جو بیٹا میں نے سٹارٹ میں بات کی ہے کہ ہماری زندگی 97 پرشن لوگ کی زندگی میں کوئی زندگی میں مقصد نہیں ہوتا کہتا ہے ان لوگ کو جو گروپ اے کے لوگ تھے ان کو میں نے مقصد دے دیا ہے اور گروپ بی کے پاس کوئی زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں تھا جب آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے تو آپ آٹومیٹیکلی آٹومیٹیکلی آپ بوس اپ ہوتے ہو آپ کی قوت مدافع میں اضافہ ہو جاتا ہے آپ ورکنگ سٹارٹ کر دیتے ہو بیٹا فرز کریں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دیکھیں گے جانا آپ میرے اس بات کے اوپر یس بولیں گے کہ جب آپ لوگ کے آج کل آپ کو بتا ہے ایکزیمز نہیں ہیں تو آپ کتنی دھیان سے کتنی زندگی کے ساتھ نہیں پڑھتے ہوگے لیکن جو ہی ایکزیمز آپ کے سر پہ آ جاتے ہیں یعنی کہ آپ کو بتا آپ زندگی کا پرسو پیپر ہے میچ کا چھار دن بار پیپر ہے کینسٹی کا چھے دن بار پیپر ہے تو آپ بہتر ہونا شک ہو جاتا ہے آپ سٹڈی کی روٹین زیارت سٹڈی کی روٹین زیارت چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہو اور مقصد کو پورا کرنے کی پیچھے آپ لگیں تو بیٹا آپ جو ہنا ہسی ہشی اور ہیپی لائف میں نہ گزاریں گے اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی کانشیس بے کے ساتھ اپنی لائف کو گزار نہیں سکے گے آپ کبھی دیکھیں ہماری سوسائٹی میں وہ چاہیے تو ویوروکریٹس ہیں وہ چاہیے کوئی آدمی افلسرز ہیں یا کوئی گورنمنٹ ٹیچرز ہیں آپ اکثر دیکھیں گے جب تک ان کی ریٹائرمنٹ نہیں نہیں ہوگی ہوتی بہت ساٹھ سال کے لیے ہوتے ہیں بھی تو وہ دیلی پانچ وقت کی نماز بھی پڑھیں گے چہہ تب بھی کریں گے گھر کے کام بھی کریں گے ڈیوٹی بھی پر فارم کریں گے اور ساری ریسپانسپلیٹی کو پورا کریں گے لیکن جو ہی وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تیک ریٹائرمنٹ کے ایک سال کے بعد جا کے آپ اس ٹیچر سے کوئی بھی ووربنٹ کا جو ملازنہ جو ریٹائر ہو گیا ہے اسے جا کے ملی جئے گا آپ کو ایک سال کے بعد اس کی شکر بھی کرچانی نہیں جائے گی وجہ کیا ہے اسے ایسا صحیح ہونا شروع جاتا کہ یار میں شاید بڑا ہو گیا ہوں میری اب زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے میں نے ساٹھ سال جو میری لائف دی وہ میں نے گزار لی ہے اب میری ڈیٹھ ہی ہونی ہے اگلی سٹیپ یہ ہی ہے تو لہذا ان کی زندگی میں کوئی مقصد ہتم ہونے کی وجہ سے ان کی لائف میں چرچرہ بن بھی آ جائے گا اور ایک سال کے بعد ان کی شکر بھی جو انہوں نے تبدیر ہو جاتی ہے آپ اکثر دیکھیں گے کہ وہ جو ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ کلین شیپ کرتے ہوگے سوٹ پینڈ پور پہنتے ہوگے پینڈ شیٹ پہنتے ہوگے لیکن جو ہی ریٹائر ہو جائیں تو اس کے بعد وہ شروع کمیس پہن لیں گے سنت کے مطابق جو انہوں نے اپنا نباز کر لیں گے داڑی رچ لیں گے ٹوپی پہن لیں گے اور پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے قرآن پاہ کی آیات پڑھیں گے اور اس کے بعد قرآن پاہ کی آیات سے لوگوں کو ڈرائیں گے یہ بہت اچھا عمل ہے قرآن پاہ تو ہمیں اس ایج میں بھی پڑھنا چاہیے ہمیں سنت کے مطابق اس ایج میں بھی کام کرنا چاہیے ہمیں سنت کے مطابق تو ہر لائف کے جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ازارنا چاہیے نہ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اور ہماری ایسا ہوتا ہے تو بیٹا ہمیں کیا کوشش کرنے چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ادھر کوئی نہ کوئی مقصد ضرور لے کے آنا چاہیے اب دیکھیں ہم لوگ بات کرتے ہیں بل گیٹس کی ایدی کی اب ایدی کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں دیکھیں جب وہ اس دنیا کے ادھر سے جاتے ہیں تو انہیں اکیس طوبوں کی جو نہ وہ سلامی ملتی ہے کیا تھا وہ ایک ایسا انسان جس کی کوئی کوالکیشن نہیں سادہ ایسا انسان لیکن ریسپیکٹ کے حوالے سے دیکھیں کہ آج اگر ہم لوگ ان کا نام یاد رکھتے ہیں تو قائد احظم علامہ اقبال کے بعد پاکستان میں اگر کسی تیسری پرسنالیٹی کا نام آتا ہے تو عبدالستار ایدی صاحب ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے جنت میں درجات بلانت فرمائے ایک ایسی شخصیت تھی انہوں نے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ وہ جاتے ہیں کراچی کی گھنیوں میں وہ اپنے کندے کے اوپر جیسے ہی کٹوپی لوگ سہل کرتے ہیں تو سوٹ سہل کر رہے ہوتے ہیں ایسے اپنے کندے کے اوپر راکھے نا گھنیوں میں جان کے وہ سوٹ سہل کیا کرتے ہیں جب انہوں نے سہل کرتے تھے ایک دن کے وقت ان کے سامنے ایک بندے وہ قتل کر دیا گیا ایک پیٹ ایک پیٹ میں انسان میں وہ چاکم آ دیا گیا تو انہوں نے دیکھا ساری دنیا جو انہوں نے تماشا سائٹ پر کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہے لیکن ان کے بارے میں جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پورا جا کے وہ اپنے جو چاردر تھی جو لوگوں کو سیل کر رہے تھے یا جو کپڑے تھے اسے میں لپیٹا اور حسنطال میں پہنچانے کی کوشش نہیں لیکن انشاءہ اس بندے کی راستے بھی ٹرک ہو گئی اس دن انہوں نے ڈیسائٹ کرے کہ اس دنیا درد چار ترہ کے لوگ ہیں ایک قتل کرنے والے ایک قتل ہونے والے تیزدے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سائٹ پر کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں اور چوتھے وہ ہیں جو میں نے جیسا عمل کیا ہے لوگوں کی مشکل میں مدد کرنے والے کہتے ہیں میں پہلی تین کیٹیگری میں نہیں آنگا میں چوتھی کیٹیگری میں آنگا اور میں انشاءاللہ ساری زندگی لوگوں کی حدمت کروں گا حدمت خالق کروں گا کیونکہ اللہ تعالی کی ذات تک امسنے کے بہت سے بیٹا رازتیں ہیں مولانا رومی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی کی ذات تک امسنے کے بہت سے رازتیں ہیں لیکن اللہ تعالی کی ذات کا سب سے پسند دیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت ایسی انسان کو سب سے زیادہ پسند یعنی کہ سب سے زیادہ اچھا ایک انسان جو نے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے